آج میں اس سٹوری کے تھو جس پرابلم کو بتانے جا رہا ہوں اس پرابلم سے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے میکسیمم سٹوڈنٹس اور میکسیمم لوگ سفر کرتے ہیں اور میکسیمم لوگوں کو اس پرابلم سے دکت ہوتی ہے تو شروعات کرتے ہیں ایک سٹوری کی آج سے ایک سال پہلے میری لائف اور میری سٹوری کچھ ایسی تھی میں بہت جدے ڈسٹریکٹڈ ہوں میں نے ہر چیز کا روٹین بنائے ہوا ہے اور ہر ایک چیز میں نے بورڈ پہ لگائے ہوئی ہے پر پتا نہیں کیوں مجھے کام کرنے کا موٹیویشن نہیں آتا میں بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ فیل کرتا ہوں اور ہر دن مجھے لگتا ہے کہ میں کل سے اپنا روٹین فولو کروں گا لیکن جب اگلے دن آتا ہے تو میں پھر سے وہی اپنا یوزول روٹین فولو کرنے لگتا ہوں اپنا فون میں ٹائم ویسٹ کرنے لگتا ہوں اپنے فون کو سکرول کرنے لگتا ہوں شوشل میڈیا بھی وقت برباد کرنے لگتا ہوں کیونکہ یہ میری عادت بن گئی ہے ہاں لیکن جب رات میں سونے جاتا ہوں تب ایکچوال میں میری نین کھلتی ہے اور اس وقت مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا آج کا دن بھی برباد کر دیا اور اس وقت مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے اور جب خود سے نفرت ہونے لگتی ہے تو خود پہ گصہ آتا ہے جب خود پہ گصہ آتا ہے تو خود کو پنیش کرنے کا من کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ خود کو کوئی سزا دی دوں خود کو چوٹ پہنچا ہوں خود کا سیر دیوار پہ مارنے کا مجھے جاتا ہے اور ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں خود کی عزت کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں رہ جاتی ہے اور ہماری نظر میں خود کی عزت کیوں نہیں رہ جاتی ہے سمپل سی بات ہے جب ہم لوگ اپنے پرومیسز کو اپنے کمیٹمنٹس کو اپنے روٹینز کو جو کام ہمارے لئے ریکوائیڈ ہے جب اس کو ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں اور کام سے بھاگنے لگتے ہیں کام سے جی چرانے لگتے ہیں جب ایکشول کام کا وقت آتا ہے تب اس وقت ہم لوگ کہیں اور چلے جاتے ہیں کہیں اور بیزی ہو جاتے ہیں تب ہماری خود کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے ہم لوگ خود کی عزت کرنا کم کر دیتے ہیں اسی بات کو لے کر امریکہ کے انٹرپرینئر الیکس ہرموزی بولتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ ہارڈ ہے خود کی عزت کمانا خود کی عزت کمانا سب سے زیادہ مشکل ہے اور سب سے زیادہ ہارڈ ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ خود کی عزت کمیا کیسے جائے خود کی عزت بنایا کیسے جائے خود کے نظر میں سلف ریسپیکٹیڈ کیسے بنے سمپل سی بات ہے جب ہم لوگ اپنے کمیٹمنٹس کو اپنے پرامیسز کو جو کام ریکوائیڈ ہے اس کو کرنے لگتے ہیں تو ہماری نظر میں خود کی عزت بننے لگتی ہے اور جب خود کی عزت بننے لگتی ہے تو ہم لوگ خود کو پسند کرنے لگتے ہیں اور جب ہم لوگ خود کو پسند کرنے لگتے ہیں تو ہمارا سلف اسٹیم بڑھ جاتا ہے اور جب ہمارا سلف اسٹیم بڑھتا ہے تو ہمارا سلف کانفیڈنس ایکسپوننشلی انکریز کرتا ہے اور جو بندہ سلف کانفیڈنس میں ہوتا ہے جس کے پاس confidence ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے I mean literally کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی goal کو achieve کر سکتا ہے تو میں واپس اپنے question پہ آتا ہوں کہ لوگ distracted کیوں رہتے ہیں ہم جیسے students distracted کیوں ہو جاتے ہیں اور distracted life کیوں جی نہیں لگتے ہیں روبرٹ کیوساگی جو rich dad poor dad کے author ہیں اپنی book میں بتاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک strong purpose نہیں ہوتا ہے تب آپ کی life میں ہر چیز hard ہو جاتی ہے ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے ایک سوال ہے کہ جب کسی بھی goal کو کسی بھی لکش کو پورا کرنے کے لئے سب سے important چیز کیا چاہیے ہوتا ہے کسی بھی goal اور لکش کو پورا کرنے کے لئے سب سے important چیز جو چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتا focus وہ ہوتا concentration کہ اپنے goal میں کتنا focus لائیں کتنا concentration لائیں لیکن ہم لوگ distracted اس لئے رہتے ہیں کیونکہ ہماری life میں ایک purpose نہیں ہے ایک strong purpose نہیں ہے جیسے کہ روبرٹ کیوساگی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک strong purpose ہوگا ایک aim ہوگا ایک goal ہوگا تو ہمارے لئے focus کرنا آسان ہو جائے گا اور جب ہمارے پاس focus آ جائے گا جب ایک انسان focus بنتا ہے تو اس کی life میں destruction نہیں ہوتے سمپل سی بات ہے چاہے بندہ focus ہو سکتا ہے یا پھر distracted ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی جگہ نہیں رہ سکتے ہیں focus کا اُلٹا destruction ہوتا ہے اور destruction کا اُلٹا focus ہوتا ہے تو purpose لائے کیسے جائے life میں آپ کو ایک fun story سناتا ہوں ایک بار میں ایک ویڈیو دکھ رہا تھا جس میں اوشو رجنیش اوشو جس کو لوگ بھگوان رجنیش اوشو بھی بولتے ہیں تو اوشو ہندوستان کے ایک بہت ہی پرسید اور famous گیانی انسان کے بانے بتا رہتے ہیں اس انسان کا نام ہے سنکرہ چاری سنکرہ چاری کے پاس ایک بندہ آیا اس کو بولتا ہے کہ گرو جی مجھے اس موم آیا سے اس دنیا سے مقت ہونا ہے اور مجھے اصلی گیان جاننا ہے اصلی راز جاننا ہے اس دنیا کا راز کیا ہے مجھے یہ سب جاننا ہے تو سنکرہ چاری نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے میں بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے تمہارا ٹیسٹ لینا پڑے گا میں تمہارا ایک ٹیسٹ لوں گا تو سنکرہ چاری اس کو بولتے ہیں کہ ایک گفہ میں چلے جاؤ ایک چھوٹی سی گفہ ہوتی ہے سنکرہ چاری اس کو اس میں بھیج دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تین دن اور تین رات تک تمہیں صرف ایک ہی چیز بولنا ہے ایک ہی نام اور ایک ہی چیز بولنا ہے تم کونسی چیز بولنا چاہتے ہیں وہ انسان تو ایک جاہل انسان ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو وہ کسان ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں بھیج ہوں سنکرہ چاری اس کو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کو جو آتا ہے تم کو تین دن تک ایک ہی بات بولنا ہے تو وہ انسان بار بار اپنے آپ سے بولنے لگتا ہے تین دن امیجن کیجئے تین دن اور تین رات تک وہ صرف یہی بولتا رہتا ہے کہ میں بہنسوں میں بہنسوں بینہ کھائے پیئے بینہ سوئے کچھ بھی نہ کیے صرف تین دن تک اور تین رات تک یہی بولتا رہتا ہے میں بہنسوں میں بہنسوں اور تین دن بعد جب شنکرہ چاری آتے ہیں تب اس کو بولتے ہیں کہ گفہ سے نکلو تو وہ بندہ گفہ سے نہیں نکل پاتا ہے کیوں کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میرے سر پہ سنگھ آ گیا ہے اور میں بڑا ہو گیا ہوں موٹا ہو گیا ہوں اور میں آگے نہیں نکل پا رہا ہوں کافی فینی سٹوری ہے لیکن سوچئے کہ ایک بندہ تین دن تک صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کرتا ہے تو اس کی لائف میں یہ حال ہو سکتا ہے تو سوچئے اگر ہم لوگ اپنی گول اپنی لائف پہ فوکس کریں کنسنٹریشن کریں تو ہم لوگ کہاں جا سکتے ہیں میں زرادہ دن کے لئے نہیں بول رہا ہوں صرف سکس مانس کے لئے ایک سال کے لئے آپ فوکس کر کے دیکھو آپ کہاں چلے جاؤ گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا this is it یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں اپنا امپورٹن فیڈبیک ضرور دیں تاکہ میں امپروف کر سکوں this is فران شمیمی thank you so much